آج کا ہمارا مضمون ہے تخلیقی صلاحیت یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک تعلیمی آفتہ ہونے کی پہچان کیا ہے پروفیسر نے جواب دیا وہ شخص جو نہیں سے ہے کی تخلیق کر سکے The person who can create things out of nothing یہ تعریف نہایت صحیح ہے اس میں شک نہیں کہ کسی آدمی کی تعلیمی آفتہ اور باشعور ہونے کی سب سے زیادہ خاص پہچان یہی ہے کہ وہ کوئی نئی چیز دریافت کر سکے بظاہر نہیں کے حالات میں وہ ہے کا واقعہ ظاہر کر سکے اس خصوصیت کا تعلق زندگی کے ہر میدان سے یا علم کا میدان ہو یا تجارت کا سماجی معاملات کی بات ہو یا قومی معاملات کی گر زندگی کے ہر شعبے میں وہی شخص بڑی ترقی حاصل کر سکتا ہے جو اس انسانی صلاحیت کا ثبوت دے سکے اس دنیا میں آدمی کو خام معلومات سے عالی مرفت کے دریافت تک پہنچنا ہے اس کو ناموافق حالات میں موافق پہلو کو دریافت کرنا ہے اس کو دشمنوں کے اندر اپنے دوست کا پتہ لگانا ہے اس کو ناکامیوں کے توفار میں کامیابی کا سفر تیہ کرنا ہے اس کو یہ ثبوت دینا ہے کہ وہ زندگی کے ایک خندر سے اپنے لیے ایک نیا شاندار محل تعمیر کر سکتا ہے جو لوگ اس تخلیقی صلاحیت کا ثبوت دیں وہی صحیح معنوں میں انسان کہے جانے کے مستقی یہ تخلیق میں کسی ہی کسی شخص یا قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے یہی چیز اس کو موجودہ دنیا میں عالی مقام عطا کرنی ہے جو لوگ تخلیق کی صلاحیت ہوتے وہ کسی اور چیز کے ذریعے یہاں اپنا مقام نہیں پاسکتے وہاں وہ کتنا ہی شوروں گل کریں ہواں ان کی فریاد و احتجاج کے الفاظ سے تمام زمین اور آسمان گونج اٹھیں وہ لاؤڈ سپیکروں کا شور تو بھرپا کر سکتے ہیں مگر وہ استحکام کا خاموش قلعہ کبھی کھڑا نہیں کر سکتے